میں تصویر نہیں لے رہا ہوں کور کر رہا ہوں کیا کہنا ہے وسی بھائی جب یہ میں نے سیل لیا نا میرے ذہن میں تھا کہ جب میں وسی بھائی کے پاس جاؤں گا نا تو میں کور کروں گا ان کا یہ بڑا اچھا کیمرہ ہے کیمرہ آپ کو کور نہیں کر سکتا سلیمی بہت خوش قسمت آدمی ہے بہت خوش قسمت آدمی ہے کی بہت خوش قسمت آدمی ہے آپ مجھے بتائیں نا درہا ساتھ ساتھ آپ کو گفر کرنا ہے ہونے ارسٹرٹ سے گرائن تھی اور اس میں بھی آپ کے دجار کو کر رہا ہے اور کپڑے جو آپ کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے فیشن ڈیزائنر وہ لوگ کچھ اسے قسم کے کپڑے بناتے ہیں میں نے کہا کچھ میں آپ کے دلیوانوں سے مزید جینا آگے کاکنے بھی کیا ہوا ہے اچھا اس پہ بات کرے آپ ملی اس سے علاوہ بھی جو اوکاک کے اوپر کام تھا اس کے پیچھے پیگر مولی گیا وہ پیگر احسن نے اس کو اوکاک چھپٹ کے پکڑ لے کی کوشش میں کھرا پیگر یہاں پر جو ہے نا وہ نے گاڑ کی احسن سے بٹھا دیا اس کو اس کے بازت میں لگا اس طرح سے بڑا چوکرنا اس کے آنکھ میں سے جانتا ہے واہ 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 آپ میری پینٹنگز کے اوپر یہ اصلی پانچ روپے کے نوٹیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کینسل کر دیا تھے میری بیٹی کے پاس میں تو اس نے نکال کو مجھے دیا تھا کہ یہ جو ہے آپ مجھے اس کا بڑا نوٹ پکڑا دیں کوئی میں نے کہا بیٹا یہ تو کینسل ہو چکے ہیں سب میں نے اس کا یہ کرا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ نوٹوں کے ساتھ جو اس کی معنویت اس آیت کی بنائی ہے نا آپ جی اور جس طرح سے یہ آیت یہاں پہ اپنے پرسپیکٹیو میں مرج ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ انسان کی طرف سے ہماری طرف سے مینٹائن کی طرف سے چیزوں کو ڈینائل میں جو ہم لے جاتے ہیں یہ اس کے اظہار ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اظہار بہت خوبصورت اظہار اچھا دو دار سولہ کہیں گا مام جی اچھا یہ وہ جو ومن اینڈ کیٹ سیریز جو تھی ہے جی جی اس میں کیجئے ہیں یہ بہت خوبصورت واپ 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 اس میں نصیب ہوئی ہے کہ عورت کی طنہائی بھی دکھائی ہے میں نے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جو اس کو کولیگ ملا کوئی ایسا ساتھی جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ میں طنہائی کا ساتھی ہو اس سے اس کی روٹا پولی نارازگی ہے سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ آ PP بلکہ اس میں ایک اور چیز جو میں اس کو جس طرح سے پرسیب دیکھا اس ساری کے ساری سیریز کو میں نے دیکھا جب تو میں یہ جان رہا تھا کہ یہ عورت کا جو انر سیلف ہے نا وہ کہیں پہ سمبلائز بھی ہوتا ہے کہیں ایک علامت کی صورت بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے یہ مرجب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ امیج اس کا یہ ومن کے ساتھ اصل میں صرف کنیکٹ نہیں ہو رہا ان کے ساتھی کے اعتبار سے بلکہ وہ ان کے انر سیلف کے لیے بھی ایک بنتا ہے یعنی کیٹ میں کہیں پہ اپنے آپ میں سمٹ جانے کی ایک خصوصیت ہے اپنے آپ نے اپنے کوکون میں ہو جانے کی خصوصیت ہے ایک خاموشی سے رہنے کی کیفیت ہے اور کہیں کہیں شوف ہون رہنے کی کیفیت ہے یہ تمام کی تمام اس کی پوری پرسنالیٹی کا آتا کرتا ہے تو یہ لگتا ہے تو دو چیزوں کا اکٹے ہونا اصل میں کہیں ایک نئی ترتیب کو وضا کرتا ہوں کہیں ایک نئی ترتیب اچھے یہاں دیکھیں آپ یہ جو اس لیے آپ نے اس کے بارے سے آپ کے ذہن میں کیا کرتا ہے آپ کو دل بسکس کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مہاں بیٹے ہوئے میں دیکھ رہا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دو الگ الگ دنیاں ہیں جو ایک اسرے کے پیرلل قائم ہیں اور ان دونوں کی دونوں دنیاوں کی اپنی اپنی معنویت ہے اپنے اپنے سکنسٹنسز ہیں اپنے اپنے فریم اف ورک ہیں اب یہ فریم اف ریفرنس یعنی جو قررہ ہوائی ہے اس کا اور قررہ آب کا یک سر مختلف ہے اور وہ قررہ آب اور قررہ ہوائی کا جو مختلف ہونا ہے وہ یہاں پہ ایک پوری کی پوری معنویت جو ہے نا وہ تائم کرتا ہے اس پر اور پھر خاص طور پر یہ اس طرح سے دیکھیں آپ یہاں اس کی اپنی اس کی اپنے سکنسٹنسز نہیں ہیں کہ یہ دارک ہے کہ یہ پریچر بڑھ رہا ہے گویا کے یہ کہیں سمتین کی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ایک الگ دنیا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے اچھا یہاں سے یہ لکنگ ڈاؤن ہونے کا آنسر بھی ہے اس کی یہاں دیکھیں کہ جتنا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں بیسے کے بیسے رنگ جو ہیں وہ بیرنگی کی کیفیت میں ڈلتا چلے جا رہا ہے جس اس آل میری مینکفل بائے گوڈ جس اس آل میری مینکفل میں جو بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اپنی چیزیں بیجیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں پہلے پکسل پہ کام ہوتا ہے پہلے بٹس میں کام ہوتا ہے جب آپ کی بٹس پہ کام ہوگا میں ان کے تمام پہ کومنٹ کر سکوں گا تو اس کے بعد جو وہ چیزیں مر جو کہ پوری ٹوٹیلٹی میں بنے گی وہ پورا ٹوٹیلٹی میں موجود بسی آئیتا ہوتا ہے جو میرے پرسپیکٹیو جو مجھے میرے پرسپیکٹیو میں کیسے مر جوتا ہے کیسے سامنے آتا ہے یہ چیز وہاں پہ سامنے آئے گی میں اس لئے اس بات پہ ہوں اچھے یہ جو آپ کی سیئیتا ہے اس پر بہت سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس پر بہت کلام کرتے ہیں اور ان کی فیورٹ میں ہے لوگوں کے رزدیک اس کی کیا معنیت ہے میں اس بات پہ لیکن میں اسے کس انداز میں پرسید کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں عورت اپنی پرسنیلٹی میں ایک عورت نہیں ہوتی ایک شخصیت نہیں ہوتی there are multiple dimensions there are multiple personalities اور وہ کسیر الجہتی کسیر شخصی ایک تجربہ ہے جو آپ کی تصویروں میں رہما ہوتا ہے اور یہ رنگوں کے دروں ان کے ڈیفرنٹ موڈز کو اور ڈیفرنٹ موڈز کو ظاہر کرتا ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے اچھا اب تاثر میں دیکھیں آپ یہ دو چیزیں یہ یکسر مختلق ہو جائیں گی یہ صرف ایمبوز ہونے کا عمل نہیں ہے جبکہ اس کی پوری پوری دومین کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ کس دومین سے تعلق ہوتا ہے اب جو یہ کلر سکیم ہے یہ کلر سکیم کہیں اداسی کی معنویت کے ساتھ جڑتی ہے یہ جو کلر سکیم ہے یہ کہیں اداسی اس میں پیٹسلز میں پیٹس میں وہ یود ہیں لیکن اس میں دوسرے کلرز دوسرے جو کلرز آف لائف ہیں وہ ایمبوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک عورت جب اچھا بے یہ ساتھ وقت جائیں میں اس کو وقت کے ساتھ جڑتا آپ کا یہ روح پیچھے یعنی سرکل کا موقع ہوتا ہے اسے میں وقت کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ یہ مر جوتی ہے کہیں عورت کا ایک وجود تمبوز کر لیتا ہے پورے پورے اس نے یعنی سارے کے سارے فریم اپ ریفرنس پر وہ واضح ہو جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے کہیں وہ اس طرح سے بیک گاورن میں چاہتا ہے کہیں ایک عورت وہ بطور ماں کے وہ اس کی ممتہ اوور لائپ کر لیتی ہے اس کی بیوی ہونے کی ایسی ہے کہیں بیوی اوور لائپ کر لیتی ہے کہیں ایک ہی عورت میں کسی ٹائم کوئی فوشی کا کوئی مسررت کا کوئی سکشاری کا لمحہ ہے جو کی اوور لائپ کر رہا ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈونڈز اور موڈز ہیں جیسے میں آپ کو تو مجھے یہ یعنی آپ کی پتہ آپ کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے بڑے آرٹ والا جو معاملہ ہے وہ میرے سامنے آتا ہے بڑا آرٹ یہ کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے مواملہ کرتا ہے اور اس سے مواملہ کرنے کے بعد وہ مستلی بات بھی ہو جائے آپ کی تصویر کے ساتھ مقالمہ کرنے کے بعد میں وہ زیانی رہتا جو ایک لمحے پہلے ہوتا یہ بڑی شاندار بات ہے آپ بڑے آت کی ہے بڑے آت کی ہے یہ بڑے آت کی ہے آپ کی تصویر کے سامنے مواملہ کرنے کے بعد یہ مواملہ کرنے کے بعد اس کا امبید ہے مواملہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو مواملہ کرنے کے بعد اس کا امبید ہے یہ گنیلاتی طور پر گڑیا کی جہاں موجود نہیں ہے یہ کوئی مروزن سے ایک بڑی لکس سے اس کو دے کر آئے اور وہ کہہ کہ اس کے تاں کے شعور میں اس کے لا شعور کا گئی حصہ ہے اور وہ اُن میموریز میں سے انسٹائٹ ہوتا ہے اور یہ اس کی پرسائلیٹی کے ساتھ نہیں جیسے وہ متوجہ ہے کسی طرح وہ ابجیکٹ نہیں اس طرح متوجہ آپ کو نظر ہے یہ بڑی بڑی مامانی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سپری کا عمل ہے یہ کہیں خالصاً آپ کا تاں کے شعور میں اظہار ہونا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں جو کہ آپ کے بیٹ آف دا مائن میں پڑی ہوتی ہیں اور آپ نے ٹرانسلیٹ اور انٹرپیٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ اُن کی تابیرات نہیں کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ کانشیسی وہ ڈیریک مکالمہ کر رہا ہوتا ہے آپ کا لا شعور اپنے گرد کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے جب ڈیریک ہو جاتا ہے بلاواستہ طور پر کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہ کریزمہ ہوتا 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 ہے جو میں رکھ مو کر رہا ہوں اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں جو کہ آپ کو بھی لگے کہ یہ باقی اس بات پر ادراک نہیں لیا ہے میں اس کے بارے پر conscious نہیں ہوں تو یہ چیز مہتر ہیں مائی گوڈ اب یہ جو آپ یہ آرٹ پیس ہے نا یہ آپ کا باسٹو پیس ہے یعنی یہ اللہ نور السماوات والعد کو میں اسے جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تب ہی میرے ذہن میں جایا ہے لاسٹ ٹائم میں جب آیا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے میں تو تصویر بھی صورت میں اب آپ دیکھیں کہ یہ معنویت جو ہے اس آیت کی اس آیت کی اس پریز کی معنویت یہ بنیادی طور پر پورے کے پورے ٹائم میں وہ ٹائم جو کہ اس میں خداون سے مرج ہوا تھا سٹارٹ ہوا ہے بگ بینگ سے یہ اس میں اللہ نور سماوات آ رہا ہے اور یہاں یہ جو بلیو میں اور دارک بلیو میں اس میں آپ نے لے کے آئے ہیں یعنی دارک شیڈز میں جو لے کے آئے ہیں یہ دارک شیڈز میں مرج ہوتا ہوا اللہ نور سماوات ہویا کہ کہیں کہ دارک میٹر کے ساتھ بھی ریلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی جو کائنات کی غصتیں ہیں ان میں سین میٹر کے ساتھ ساتھ انسین میٹر ہے وہ انسین میٹر کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ جیسے عرض کراتا ہاں کہ مصوری کے ساتھ جب دوسرے آرٹ مرج ہوتا ہے تو نئی صورت ہی مرج ہوتی ہے یہ وہ نئی صورت ہے یہاں کہ خدا کا جو نور کائنات میں حرض و سماوات میں موجود ہے وہ گویا کہ اس کے ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں ادراک نہیں ہے کیونکہ وہ انسین میٹر نیسا ہے کیونکہ ڈارک میٹر ہے جو کہ اس صورت میں دونما ہوتا ہے یہ تمام کی تمام بڑی بامانی پاتا ہے یہ مقالما ہے ہم گاگیز یہ نگاہ کانا ہے یہ نگاہ کانا ہے یہ نگاہ کانا ہے یہ آپ نے یہ جیت یہ بلکی پوریفولیو ہے با 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 موقلم تھامے ہوئے اگلیاں بے جان ہوئی موقلم تھامے ہوئے اگلیاں بے جان ہوئی سامنے تھا جو بنانے میں نہیں آتا تھا یہ ناتمامی ہے اصل پہ جس کی وجہ سے آپ مسلسل کار فرما ہو کارگر ہو اور اتنی کارگری ہے جو کہ سامنے آتی کے نظر آئے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امیج ہے اللہ مصابات کا یہ وہ امیج ہے واللہ خیر الرازقین کا ان دونوں میں چیزیں ڈیفرنٹی کیسے ہوئی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے سیلیکٹ کیا یہ آپ کے انکانشیس نے سیلیکٹ کیا ہے یہ دیر وز سامنٹنگ ڈیوائن بچ وز اٹ ورک کچھ ڈیوائن تھا جو اٹ ورک تھا آپ کے ساتھ جو ان میں مر جوا ہے یہ ڈیفرنٹ کیوں ہیں می گاڈ اب آپ دیکھیں اللہ مصابات میں ایک وقت ہے جو ساتھ چل رہا ہے کیونکہ یہ زمان و مقام سے مامرہ معاملہ ہے اللہ مصابات کا اس میں حیات کا انسل بھی موجود نہیں ہے نا موجود ہے وہاں واللہ خیر الرازقین میں وہ ڈویوائن ہے ایک 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 ٹائم پیک ہے وہ ایک پیک ٹائم ہے اس وجہ سے وہاں پر وہ لا زمانی موجود رہی ہے جو یہاں ہے وہاں وہ لا زمانی موجود آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اللہ انہوں نے سبابات کے ساتھ آپ اس کو چاہے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے دی لیکن آپ کا انکونشیس ٹرانسلیٹ کر رہا تھا بھی تو سمتنگ دیوائی نوز اٹھ کرتا اور بلیو می کہ اگر مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا اور میں کبھی میں کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کے فن کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں ریلیڈ کرنے کی کوشش اور اسی طرح ہے کہ میں دیا جواریی بلیو می بلیو می ایک منٹ رکیے گا یہاں پر واہ 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 واہ